امتیاز گل یوٹیوب کہ ہم نے آنج یہ موضوع کیوں چھنا ضرور شیئر کیجئے گا اور دوسرے دوستوں کو بتائیے گا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں شاید اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو دو جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن کیانی نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کچھ ریمارکس دیئے اور مثلا انہوں نے یہ کہا کہ اگر نباز شریف کی بات ہو تو ساری مشینری حرکت میں آ جاتی ہے غریب کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اگر کورٹ آرڈر نہ کرے تو لوگ زمانت ہونے کے باوجود بھی شاید سو سو سال تک پڑے رہے جیلوں میں یہ ریاست پاکستان ہے کہ پانچ سال پہلے بری ہونے کے باوجود ایک شخص جیل میں بیٹھا ہے جبکہ اپنے ملک میں یعنی تھائی لینڈ میں اسے معافی مل چکی ہے پھر ایک اور بڑی دکھ بھری بات جسٹس کے آنی نے کی وہ یہ کہ ہم خود ججز سمیت ڈیلز کر رہے ہیں یعنی ڈیلیں کر رہے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں ہم اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہم نے اس ریاست کی اس حد تک توہین کر دی ہے تو جناب یہ باتیں ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو جولائی کو اور کوئی مختلف نہیں ہے اس بیانیے سے جو عمران خان گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کو سنا رہے ہیں اور وہ بیانیاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں دو قوانین ہیں شعباز شریف کے لیے الگ قانون عام آدمی کے لیے الگ قانون جس شخص کو فرد جرم کا سامنا کرنا تھا جس تاریخ کو اس تاریخ کو وہ ملک کا وزیر آزم بن گیا اور دوسری یہ کہ اس ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کو سلف رسپیکٹ کے ساتھ رہنے کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے عام لوگوں کو عام شہری کو وہ موقع نہیں ملنا اور یہی وہ بیانیاں ہیں جو عمران خان آگے لے کے چل رہے ہیں تو دوستو ہوا یہ کہ یہ جب باتیں سنی میں نے جسٹس موسین قیانی کی اور عمران خان کی تازہ ترین باتیں مختلف اپنے جلسے میں بھی کی پھر پریس کانفرنس میں بھی کی وہ سن کے مجھے برطانوی صحافی نوولسٹ جارج آرول نوول کا لکھا ہوا ایک نوول یاد آیا اینیمل فام اس کا نام ہے یعنی جانوروں کا بارہ ایک ایسا نوول ہے جس کا کانٹیکسٹ انیس سو سترہ کا انقلاب روس ہے اور اس کے بعد اس نظام میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں جو شخصی ڈکٹیٹرشپ بنی جوزف سٹالن کے تحت اس کا ایک مکمل بیان ہے اور اب جس طرح جبر اور زیادتی منافقانہ اشرافیہ کی ایک الگ کلاس اُبر کے سامنے آئی اور اسی کلاس کے چمچے سہولتکار اور جس طرح فراڈ نے جنم لیا سابقہ سوویٹ یونین میں انیس سو سترہ کے بعد اس کا منظرنامہ جارج آرول نے انیس سو بیالیس تیتالیس میں لکھے ہوئے ایک نوول یعنی اینیمل فارم میں پیش کیا اور یہ لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد سے اب تک جو کچھ ہوا ہے شاید جارج آرول نے اینیمل فارم یعنی جانوروں کے باڑے میں وہ حالات پہلے ہی لکھ دیئے تھے کہ پاکستان کے قائدہ عظم کے پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا تو دوستو اینیمل فارم میں ہوتا کیا ہے یہ ایک صاحب کی ملکیت ہے جانز اس کا نام ہے اور ایک دن وہ اس فارم میں موجود سور بھی ہیں گائے بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں مرگیاں بھی ہیں بندر بھی ہیں انہیں کھانا دینا بھول جاتا ہے وہ کھانا ہے وہ جب بھول جاتا ہے تو وہاں پہ سور چونکہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں وہاں لوگ پالتے ہیں آپ کو معلوم ہے یورپ میں تو تین چار سور اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کو بغاوت پہ آمادہ کرتے ہیں اور اپنے مالک کو جانز کو مل ملا کے بھگا دیتے ہیں یعنی یہ جو زار رشیہ تھا وہ جانز کے طور پہ پیش کیا گیا اس کو انہیں بھگا دیا اس فارم کے اندر اب ان کی حکمرانی پیدا ہو گئی قائم ہو گئی اب جناب اس کے بعد ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ انقلاب آ گیا انہوں نے اپنی راجدانی قائم کر لی ایک سور کا نام ہے نپولین دوسرے کا نام ہے سنو بال ایک اور کا نام ہے سکویلر وہ آپ کو بعد میں تفصیل بتاتے ہیں تو یہ جب انقلاب آتا ہے تو وہاں پہ سات اصول وضع کیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں سب پہ اس کا اطلاق ہوگا پہلا اصول وہ یہ ہے کہ دو ٹانگوں والے جانور وہ ہمارے دشمن ہیں ہمارے دو صرف چوپائے ہیں یا جن کے پر بھی ہیں چرند اور پرند دوسرا تھا کہ چار ٹانگوں والے اور پرندے ہمارے دوست ہیں تیسرا جانور لباس نہیں پہنیں گے چوتھا شراب نوشی ممنوع ہوگی پانچوہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا تمام جانور برابر ہیں تمام جانور برابر ہیں یہ وہ سات اس کو سیون کمانڈمنٹس کہتے ہیں یہ قوانین تھے رہنوہ اصول تھے جو اس فارم پہ اسٹیبلش کیے گئے اب اس کے بعد اس کا مقصد کیا تھا بنیادی طور پہ جوزف سٹالن روس کے انقلاب کا ایک لیڈر تھا اس نے انیس سو بائیس سے لے کے انیس سو اکاوندہ کے کتیس سال تک تقریباً حکمرانی کی ایک انتہائی سخت جابر حکمران کے طور پہ اب یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے ایک طرف ہٹلر کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا جرمنی کے جو رہنماتیں دوسری طرف امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کے حملہ بھی کر دیا تو ہوا یہ کہ جارج آرول یعنی جو برطانوی مسننف اور جنرلس تھے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح اقتدار ملنے کے بعد ایک ٹولہ شخصی اقتدار کو پروموٹ کرتا ہے کس طرح اس کے حواری اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اس کی منافقت کو اس کے تضادات کو چھپانے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں انقلاب کے وعدے بھول بھلا کر انہی عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں جن کے کندوں پر سوار ہو کر انہوں نے انقلاب کی منزل حاصل کی تھی نپولین یعنی جو لیڈر ہے وہ باقیدہ کتے پالتا ہے کتے پال کے اس کا انقلاب کا ایک ساتھی ہوتا ہے سنو بال وہ بھی ایک سور ہے سنو بال زیادہ سمجھ بوچ احتیاط سے کام کرنے والا شریف النفس سور ہے لیکن چونکہ وہ مخالفت کرتا ہے ظلم اور جبر کی زیادتیوں کی تو نپولین خصوصی اس نے نو دس کتے پالے ہوتے ہیں خون خوار کتے ان کے ذریعے وہ سنو بال کو یعنی اپنے انقلاب کے ساتھی کو بھگا دیتا ہے اس طرح اس کے بعد ایک اپنی اس کی راجدانی بن جاتی ہے اس میں ایک کردار ہے باکسر کا باکسر ہے گھوڑا گھوڑا علامت ہے اس پورے نوول میں عوام کی یعنی رہنما جو ہیں اس گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچتے ہیں اقتدار میں اور ان کو پھر وعدے وعید کر کے اس گھوڑے کو بیچارے کو انہوں نے کام پہ لگایا ہوتا ہے ہر جگہ وہ پہنچا ہوتا ہے اور پھر ایک دن وہ جب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو قتل کر کے فارق کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ اس اصول کی خلاف فرضی اس میں کہا تھا کہ کوئی جانور دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا اس تمام کھیل میں ایک اور کردار ہے ایک اور سور جس کا نام ہے سکویلر جناب سکویلر ایک ہٹا کٹا چھوٹے قط کا سور ہے نپولین کا ترجمان ہے ہر وقت اپنے آقا نپولین کو خوش کرنے کے لئے اس کے اقدامات کو احکامات کو جائز ثابت کرنے کے لئے نئے نئے الفاظ نئے نئے تعویلیں پیش کرتا رہتا ہے پروپیگنڈر کا ماسٹر ہے اس نپولین کے تضادات پر پردے ڈالنے کے لئے غلطیاں چھپانے کے لئے لوگوں کے ساتھ بحث کرتا ہے معاملات کے لئے بحث مبایسے کو پیچیدہ بنانے کا ایکسپرٹ ہو جاتا ہے جب سوالات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے ایسے سوالات جس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے جواب ہے اس کا کہ بھائی صاحب آپ نے اگر اتنے اعتراضات کیے تو اس بستی میں ہماری بستی میں نفاق پیدا ہوگا تقسیم پیدا ہوگی اور جانز ہمارا جو مالک ہے وہ واپس آ جائے گا یعنی اس کو باقی لوگوں کو ڈراتا ہے کہ آپ کا مالک واپس آ جائے گا حالانکہ اس کے جانے سے آپ کی زندگی تو بڑی زبردست ہو گئی تھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں وہ باقی جانور بچارے سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی ان کی زندگی اچھی ہو حالانکہ ایک اور اصول جہاں پہ جس کی خلاف ورزی ہوتی ہے جب کہا گیا کہ تمام جانور برابر ہیں لیکن اس اصول میں جہاں لکھا ہوتا ہے سکویلر جاتا ہے اس میں تحریف کر دیتا ہے وہ لکھتا ہے کہ کچھ لوگ جہاں لکھا ہے تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور زیادہ برابر ہیں اسی طرح انہیں کہا کہ تمام جانور ایک ہی خوراک کھائیں گے لیکن نپولین اور اس کے ساتھ پوری قوم کا سوچتے ہیں ان کو بیئر تھوڑی سی مل جائے تو اچھا کر ان کو سکون ملے گا ان کو سیب اگر مل جائے تو ذرا ان کی صحت اچھی ہوگی زیادہ اچھا انداز میں سوچ سکیں گے تو یہ وہ تضادات ہیں جو کہ اس سکویلر کے ذریعے پوری جانور بستی میں پھیلائے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں اس میں بیچارے لوگ تو نہیں انہیں جانور وہ پریشان رہتے ہیں کہ آخر کہا کچھ اور گیا تھا یہاں دیکھ ہم کچھ اور رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں ان میں مرگیاں بھی شامل ہیں گھوڑے بھی ہیں بکرییاں بھی ہیں اس میں تو سکویلر ان کو دھمکی دیتا ہے دھونس استعمال کرتا ہے دباؤ بھی ڈالتا ہے ان کے اوپر اور ہر مرتبہ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی زندگی اس وقت بہترین ہے ایک اور بات جو کمانڈمنٹ جو تھی کہ صرف چوپائے ہمارے دوست ہیں یا پروں والے وہ تاویل شاید اس لیے پیش کی گئی کہ چار پاؤں پہ چلنے والا جانور جو ہے اس کا سر نیچے رہتا ہے پروں والا جانور وہ اڑے گا تو وہ بھی سر اس کا نیچے رہے گا یعنی بادشاہ سلامت کے سامنے جو دو پرانگوں والا کوئی جانور آئے گا وہ کھڑا ہوگا سر نگو نہیں ہوگا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا تو دیکھیں کیسی انہوں نے اپنے لیے تعویل کی اسمبلی میں کہ آپ نے تو یہ کہا اس نے کہا نہیں ہم نے لکھا اس میں یہ تھا کہ ہم چار پائی پر سوئیں گے بغیر گدے کے میٹرس نہیں اس میں ہم تو صرف چار پائی پر سوئے ہوئے ہیں اب یہ انہوں نے تحریف کی ہوتی ہے چھپ کے تو دوستو یہ کہانی اس جبر استبداد کی ہے اس منافقت کی ہے جو جنم لیتی ہے انقلاب کے بعد جب اشرافیہ اقتدار ہاتھ میں آتا ہے پھر جتنے میں مقالفین ہیں اور جوزف سٹالن نے یہی کیا تو اس کے دور میں دس ملین لوگوں کو مارا گیا تھا جت چن چن کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئیں جیلوں میں ڈالا گیا ان کو دربدر کیا گیا سہران اور ان کو جو ریگستانوں میں کہاں کہاں ان کو سائیبیریا کے برف زدہ علاقوں میں ان کو بھیجا گیا مشکت کروائی گئی یہ سارا کچھ ہوا سٹالن کے زمانے میں اسی لئے وہ انتہائی جابر اکبران کے طور پر مشہور ہوا عملا نپولین انیمل فارم میں علامت ہے جبر استبداد کی اشرافیہ کے طرز حکومت کی اور عوام کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی تمام وہ اہداف تمام وہ وعدے بھلا کے جو انقلاب سے پہلے عوام سے کیے گئے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے عوادے جو سوال کرتے ہیں لوگ پھر ان کو دوسرے طریقے سے ڈیل کی جاتے ہیں تو ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بننے کے بعد سے آج تک یہاں پہ جو ہوا ہے جس کا ذکر جسٹس موسین قیانی نے جولائی کے شروع میں ایک عدالتی کاروائی کے دوران کیا اور جس کی حوالے سے سابق وزیراعظم عمران خان بھی بار بار کہتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ اشرافیہ کی حکومت ہے دو قوانین ہیں عام آدمی کے لئے انصاف نہیں ہے بڑے لوگ قتل کر کے بھی چھوٹ جاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا تو جناب یہ ایک اینیمل فارم کی کہانی تھی جو انہوں نے ایک عدالتی کاروائی کے دوران کہیں تو آپ کے لئے بھی بڑا سوچنے کا مقام ضرور سوچئے کہ پاکستان اس حال کو کیوں پہنچ اور کیا کوئی مماثلت ہے اینیمل فارم یعنی جو انقلاب روس کے تناظر میں جو کچھ لکھا گیا اور پاکستان کے موجودہ حالات میں اور دلچسپ ترین بات وہ یہ جس پہ اینیمل فارم یہ ختم ہوتا ہے آخری پیراگراف اس کا یہ کہ نپولین یعنی ان کے حکمران سے باہر سے لوگ ملنے آتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کے لئے کمرے میں جانے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ دیر میں تمام جو باسی ہیں اس فارم کے وہ کہتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہئے کر کیا رہی ہیں لوگ وہ دیکھتے ہیں کھڑکی میں سے تو نپولین اس کے ساتھی یعنی ان کے جو حکمران ہیں وہ اپنے شراب مصروف ہیں مزے لے رہے ہیں کھانا پینا چل رہے ہیں اس کی جو مہمان انسان جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی مزے کر رہے ہیں سب انجوائی کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو نپولین ہے وہ کبھی انسان بن رہے ہیں اور جو انسان آئے ہے وہ کبھی نپولین کی شکل اختیار کر لی اس نے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا گیا ہے بات اتنی سی ہوتی ہے کہ جب اقتدار میں ہاتھ میں آتا ہے جب شخصی جو حوص اور شخصی جو خواہشات ہیں وہ ہوی آ جاتی ہیں تو پھر انسان اور حیوان کا فرق ختم ہو جاتا ہے